بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج کے اس ولوگ میں ہم کچھ ایسے کچن گیجٹس کو ایکسپلور کرنے لگے ہیں جو دیکھنے میں تو بہت ہی سمپل سے ہیں لیکن ان کی وجہ سے لائف بہت آسان ہو گئی ہے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے میرے یہ کچن گیجٹ اس کے بارے میں تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ سلائسر ہے اور اس کے ساتھ یہ تین اٹیچمنٹس آتی ہیں یہ میں نے ڈاڈ یو اے ای سے منگوایا تو اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹس آتی ہیں ان کے ساتھ آپ قدو کش بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اٹیچمنٹس کے ساتھ ہی پیچھے اس کے جگہ لگی ہوئی ہے تو اسی کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں انہوں نے جو سپیس بنایا ہے اس میں لیکن یہ سلائسر جو ہے نا یہ جو ہے گیم چینجر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے ہم اس کی تھکنس کو یا تھننس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ویسا تو میں نے کسی سٹور سے خریدہ تھا لیکن یہ ایمازون پہ بھی اویلیبل ہے اور میں نے چیک کیا ہوا ہے اس کا لنک میں آپ کے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی نیچے اور یہ دیکھیں میں نے اس کی تھکنس کو ایڈجسٹ کیا تھننس کو اور اس کے حساب سے میں نے یہ ٹیمارٹر کا سلائس کروا لیا ہے جبکہ یہ ہے کہ حالان کہ ٹیمارٹر کا چھلکا تھوڑا سٹریچی ہوتا ہے تو وہ نارمل سلائسر میں اس طرح سے نہیں ہو پاتا ہے لیکن اس کا بلیڈ تھوڑا سا شارپ ہے گراری والا بلیڈ ہے جبکہ جو میں نے پیچھے آپ کو دکھایا ہوا ہے اس کا بلیڈ اتنا زیادہ گراری والا نہیں تھا پلین بلیڈ تھا اس کا یہ بھی ڈیفرنس ہے اس میں اور اس میں تو اسے باریک باریک جو سوفٹ سوفٹ سی ویجی ٹیبلز ہیں وہ بھی کٹ جاتی ہیں گراری والے بلیڈ کی وجہ سے اور یہ دیکھیں تھوڑے سی موٹی بھی پیاز کاٹ کے دکھا دی میں نے تو یہ فائدہ اس کا دوسرا جو ہمارے پاس گجٹ ہے وہ یہ ہے ایپل کٹر ویسے تو یہ دیکھنے میں کتنا سیمپل سا لگ رہا ہے لیکن یہ دیکھیں اس کا یہ فائدہ ایک تو بیج الگ ہو جاتے ہیں اس سے دو منٹ میں سارا ایپل کٹ کے آپ کے سامنے آگیا ہے دوسرا یہ کہ رمضان میں تو یہ ایپل کٹر نیمرت ہے اس لیے کہ فروٹ چارٹ ڈیلی بنتی ہے اور اس ٹائم جو ہے آپ کو لمبے چوڑے پروسس سے نہیں گزرنا پڑتا کہ پہلے سیپ کٹو اس کی بیج نکالو بس آپ نے سیمپل اس طرح سے سلائس کر دی ہے اور آپ نے فروٹ چارٹ بنا لی بچوں کو یہ اس طرح سے کٹ کے دے دی ہے نارمل لائف میں بھی بہت اچھا ہے نیکسٹ ہمارا جو ہے یہ میں نے مگوایا تھا ڈریکن مارٹ سے لیکن یہ اس لیے میں ریکمینڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک ٹیمارٹر سے بھی کم کا سائز ہے اور 400 ml کی وجہ سے یہ زیادہ والیوم کو نہیں کر پا تھا مجھے اس کے سائز سے تھوڑا پرابلم تھا تو مگوا تو میں نے لیا تھا کام بھی یہ اچھا کر رہا تھا لیکن پھر بعد میں میں نے بڑے سائز میں ڈھونڈا اور مجھے ایمازون پہ یہ دیکھیں ایک سلائس رہ گیا ہے ٹیمارٹر میں سے یعنی ایک ٹیمارٹر بھی پورا نہیں کٹ پا رہا تھا تو یہ میں نے ایمازون سے مگوایا اور یہ 900 ml کا ہے اور وہ میں نے 50 درم کا لیا تھا یہ مجھے 29 درم کا ملے تو پھر اب یہ ہے کہ ایک وقت میں میں بہت زیادہ سارا کام میرا ہو جاتا ہے almost ایک ہی دفعہ میں تو نیکسٹ یہ ہے یہ میرے پاس کافی بلینڈر ہے ملک فرودر بھی کہتے ہیں اس کو جو کافی کے شوقین حضرات ہیں نہ صرف ان کے لیے اچھا ہے بلکہ یہ ملٹی پرپس بھی ہے آپ جس مقصد کے لیے بھی اس کو بلینڈ کرنا چاہیں آپ کی بلینڈنگ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے میں اسے سیٹسفائیڈ ہوں بہت اچھا فوم بنتا ہے اور اس یوزیل لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا نیکسٹ جو ہمارے پاس گیجٹ ہے وہ ہے یہ ہینڈ بلینڈر یہ جی پاس کا ہینڈ بلینڈر ہے لیکن اچھے ریٹ پر مل گیا تھا اچھا بات یہ ہے کہ اب میں نے چیک کیا ہے یہ مارکٹ میں آؤٹ آف سٹاک ہو ہوا لیکن اس سے بھی اچھی ڈیل آئی ہوئی ہے اس کی مینز کے with whisker بھی مل رہی ہے اور with chopper بھی مل رہا ہے تو exactly اس کا لنک تو نہیں میرے پاس لیکن میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ لئے گا نیکسٹ میرے پاس جب product آگئی ہے وہ یہ ہے یعنی day to day سے خریدی ہے ویسے تو یہ ketchup کے لئے use ہوتی ہے لیکن میں جس purpose کے لئے use کرتی ہوں وہ oil کے لئے ہے اور oil اس طرح ڈال کے میں اس کو بند کر دیتی ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں جس چیز میں بھی آپ نے جتنا oil ڈالنا ہے کیونکہ یہ soft plastic کی بنی ہے تو آپ جس طرح چاہیں squeeze کر کے جتنا controlled amount میں oil نکالنا چاہتے ہیں تو اتنا آپ use کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ oil overflow ہو رہا ہے یا بہت زیادہ گر رہا ہے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس silicon brush ہے اور یہ میں highly recommend کرتی ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ oil وغیرہ بہت control amount میں کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ کو problem نہیں ہوتی اس کے بعد یہ جو نیکسٹ آگئی ہے ہمارے پاس وہ ہے rice cooker میں اتنی recommend کرتی ہوں اس سے پہلے میں بالکل بھی rice cooker لینے کے favor میں نہیں تھی لیکن یہ دیکھیں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب چاول پک جاتے ہیں تو یہ خدمہ خودی automatically warm پہ چلا جاتا ہے اور چاول جلتے نہیں ہے اسے تو آپ کے multitasking routine کے لیے یہ بہترین ہے even کہ دیکھیں میں نے pasta بھی بنایا ہے اس میں تو بہت سی چیزیں اس میں پکتی ہیں کافی recipes کو اس میں explore کیا جا سکتا ہے لیکن اب تک میں نے rice اور pasta بنایا ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ attention دینے کی ضرورت نہیں پڑتی بس آپ نے چاول ڈالے اور آپ چلے گئے movie دیکھنے آپ چلے گئے نہانے آپ چلے گئے بچوں کو attend کرنے واپس آئے ہیں تو چاول آپ کے پکے ہوئے بھی ہیں اور warm پہ بھی لگے رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پک گئے تو تھنڈے ہو رہے ہیں دوسرا یہ کہ لیتے وقت آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کے پر steamer موجود ہے steamer کی سہولت ہوتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے سونے پہ سوہاگا اور اس طرح سے ہم چکن روست بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کی یخنی گر کے چاولوں کو بھی ذائقہ دے رہی ہے نیچے پلاو بن رہی ہے دیکھیں یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار تو cooking without fire کے لیے تو یہ best ہے especially جب سردیوں میں گیس وغیرہ چلی جاتی ہے تو یہ اس طرح کی گجٹ سن نعمت ہے اللہ پاک کی اور اس کے اندر میں نے بریانی بھی بنائی تھی یہ دیکھیں اتنی اچھی بریانی بنتی ہے ایک ایک دانہ الگ بس یہ ہے کہ آپ نے پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس کے حساب سے adjust کرنا ہے اور اس کا دھونا بھی انتہائی آسان ہے اس کے صفائی سمپل سے آپ نے برتنوں کی طرح دھولیا اور سکھا لیا تو یہ نیکسٹ ہمارے پاس جو گجٹ ہے اس کے بارے میں تو ہر کسی کو پتہ ہی ہوگا یہ بھی پتہ ہی ہوگا یہ کم آئل میں بنانے والی چیزوں کے لیے بہترین ہے لیکن پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے پیزا بھی بیک کیا ہوا ہے کےک بھی بنایا ہوا ہے نہ ہی من کے میں اس میں بنایا ہوا ہے اتنا اچھا سوفٹ نان بنا اور روست بنایا ہوا ہے چکن روست وہ سب تو چلو ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے چیزوں کو کرسٹ دینے کے لیے بہترین ہے اتنی پریزنٹیبل سی لوگ آجاتی جو اس ٹیم والی چیز ہوتی ہے ان کے اوپر